بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ سب لوگ خیری سے ہوں گے اور میں آپ لوگ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھے عبادر کے صحت تندوسی دے اور ہر طرح کی مسئلتوں سے بچا کر رکھیں تو آپ سب لوگوں کو امٹی ایم فوڈ کیچن پوائنٹ میں ہاں بھی آپ لوگوں کے لیے ایک بڑی مزیدار سی ڈیش لے کے آئیوں ہاں بھی آپ لوگوں کے لیے بنانیوں جناب ریشمی چکن کیمہ ریشمی چکن کیمہ کی ریسپی ہے یہ میں اس لیے میں اس کو کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کا جو مسالہ ہوگا بڑا سموت ہوگا بڑا مزیدار ہوگا اور آپ کا جو کیمہ ہے وہ بڑا مزیدار بنے گا اکثر آپ لوگ ویسے کیمہ کھاتے ہیں بڑے گوشت کا لیکن آج ہم بنا رہے ہیں چکن کا کیمہ تو یہ بڑا ہی مزیدار بنے گا لا جواب بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر آپ کو پتہ ہے اس کی جو چکن کی جو بوٹی ہوتی ہے وہ ذرا اندر سے پھیکی سی ہوتی ہے اور مسالہ جو لگا ہوتا ہے وہ اس کے اندر سے بھی پھیکی پھیکی وائٹ وائٹ سی ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس آتا ہے کلو کیمہ باقی پیاز ہیں ٹوماتر ہیں پانی ہیں اور کچھ یہ بڑے گرم سالے کے کچھ پیس ہیں تو یہ میں شروع کرتے ہیں جیسے جیسے مسالے ہم ڈالتے جائیں گے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی بہت آسان ہے بہت ایزی ہے تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو موہی اس میں تقریبا آدھا جو ہے وہ کپ میں نے ڈال دیا ہے اچھے یہ جو تھوڑا سی گرم سالے کے تھے بڑے پیس ایک تیز بات ہے باقی ایک لاؤنگ ہے سبز مرچے سوری کالی مرچے اور یہ اچھے اس کا صرف یہ ہے کہ ہلکا سا اس کا ہم نے اس میں تیسٹ اس کا شامل کرنا ہے ہم نے بہت زیادہ بلکل بھی نہ یہ سوچ کبھی مسالہ ڈالے کبھی بہت زیادہ ڈالے کو تو اچھا بن گا نہیں آپ اسے مکدار کے اطابق چیز اچھے جب میرے پاس لہسن ادھر کا پیش ہے تو کبھن ڈیڑھ چمچ یہ پہ پڑا دیتے اب ایک منٹ ہوگے اس کا کچھا بندھور ہو چکا ہے اب یہ پیاز سے میرے پاس میں نے ان کو رفلی کٹنگ کی ہے کوئی میں نے بھریق نہیں کٹنگ کی اچھے پیازوں کو ہم نے کرنا ہے ہلکا سا براؤن ہلکا براؤن یعنی کہ پینک سا کرنا دوسری چیز میں نے آپ کو بتانے کی ہو رہا ہے چیزیں ایک دو ٹیپس میں نے آپ کو دینی ہے سن لیں آپ لوگ یہ کیمہ ہے چکن کا میں نے بنایا ہاس سے تو اس سے کہ آپ چیسٹ کیمہ بنا دیں کیمہ بنا کے دیا اور یہ بڑا ہاس سے ہی بنوائیں مشین کیمہ بہت باریک ہوتا ہے اسی طریقے بناتا ہے اس کو دو منٹ ہم نے کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو کروں گی گرائنڈ اور گرائنڈر کرنے کے بعد آپ کو دکھاتی ہو گرائنڈر میں ہم یہ پیاس تھوڑے سوڑے جائیں گے اور ساتھ ہی چھوٹے سائز کے چھلکہ اتار لیا تھا اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا جائیں گے اور پھر برائنڈ کر اور اس کا مکسٹر سے بن جائے وہ میں پر تھائیں جب اس گھی کے اندر ہم چھکن کا کیمہ ڈال دیں گے اس کو بھونیں گے چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں بھرائیں اس کی کمپیٹ ہو چکے جو اکثر پانی سائز سے نکلا تھا اس پانچ میں ڈال گھی میں مسائل مصائل کیونکہ میں مسائل میں روش کرنا مسائل مصائل کچھ مصائل نمک کچھ نمک مصائل مصائل جو اگر آپ نہ ہو تو کچھا پل نلیمت فوجہ کریں چلی 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 پلنے من دول کیا ریب پلنے نلیمت خلال پلنے کا خلال طور پلنے مرچوں کا کچھا بنائے وہ بھی ختم ہو رہا ہے اور اس کو اچھتی کسر ڈال دیتے ہیں وہی بارا جو میں نے آپ کو بتایا تھا پیاز سے اس میں سبز میرچ تھی اور ٹوماٹر سے ہمارے پاس اس میں ڈال کے ہم ملیز بھوٹ اب دیکھیں اس کا مسالہ کیا سمودھ سا بن رہا ہے وہ ہی مسالہ ریشمی ریشمی تھی جو میں نے اس کو نام دیا اچھا یہ میں نے اس میں اچھی تریقے سے وہ جگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈال دیں تاکہ زائر نہ جائے ہمارے مسالہ اب اس کا ہم بھولتے ہیں اب اس کی بنائی جو ہے وہ تو قریبا جو ڈالا تھا وہ سارا اچھی تریقے سے بھول چکے اب اس ٹائم پہ آگے ہم اس میں یہ اپنا دہی ڈالیں گے یہ میرے پاس دہی ہے تو قریبا ایک کپ ہاں اور سات ہی اس کے ہم اس میں تری دو سبز مرچیں ایک مرچ کے ہم نے دو پیس کیے سینڈر سے اب اس کو میں نے یوں اس طرح ہلا کے تو ہم نے اس کو ہزار دم پہ لگا دینا ہے اور بس بہتری ہمارا ریڈی ہے اس پہ پانی وغیرہ کوئی نہیں ڈالنا پانی کی جگہ ہم نے ڈہی ڈال دیا اور اس کو ہم ذرا پکائیں گے اچھا ہلکا سبس میں نے دم پہ ہلکی آج پہ رکھ دینا ہے ہم اس کو چکن کیمہ کڑائی بھی کر سکتے ہیں جو آپ کا دل کرتا ہے اب اس کو نام جائے سکتے ہیں لیکن یہ بڑی ہی مزیدار بنی ہے بہت اچھی بھی ہمارا سالان ریڈی ہو چکا ہے میں اب یہ چول اپنا پاپ کر دیتا ہوں گھیر دیکھیں سارا اس کا باہر اچھا اگر آپ چاہیں تو گھیر ہم نکال بھی سکتے ہیں اس ٹائم پہ بہترین بن چکے ہیں ہماری ڈیش اب اس پہ اپنے گرمسلہ ڈال دیا اور اس کے اوپر ہم ڈالتے ہیں جناب میری بہت ہی فیورٹ ہرہ دھنیا اس کو ڈال کر میں اس کو ڈی شوٹ کر دیتی ہوں یقین کر ہے بہت مزیدار بنے آپ نے ضرور ٹائی کرنا ہے ہے تو چکن آپ چکن ویسے بہت کھاتے رہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کے لوگ باقی چوزوں کے لئے اس پر چکن کا زیادہ یوز کرتے ہیں تو آپ اس کو یوں کی میکی شیفوں میں کھائیں بہت مزیدار بنے گا جو دوسرا آپ چکن کورما بناتے ہیں اسے کوئی لاغ ترچی زیادہ مزیدار کیونکہ اس کے چھوٹی چھوٹی بھوٹی کے اندر مسالہ یوں سمجھیں کہ اس کے ساتھ اس کی لپٹ ہے چمٹ ہے بہت مزیدار بنائے دوسرا بہت اچھا بہت سالان ہمارا ریڈی ہو چک ہے چکن کیما تو جناب چکن کیما کڑاہی چکن کیما کڑاہی ریڈی ہو چکی ہماری لیکن آخر میں آپ لوگوں سے میں ایک روکیسٹ ہے میری کہ آپ لوگ سارے پاکستان کی دعا کریں ہمارے پاکستان میں اچھکا جو اکشیدہ حراج چار رہے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک میں جو اندرونی زشمن ہے جو بیرونی زشمن ہے ہر طرح سے پاکستان کو محفوظ رکھے تو ہمارے تمام جو پاکستانی ہیں ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں پہ کوئی خراب بھی ہو اس کو خراب بھی نہ رہنے دیں اور دعا بھی کریں اور اس کے لئے دعا بھی کریں اللہ پاک ہمارے ملک میں حفاظت کی حفاظت کریں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ریسیپی کا اور اپنی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں اور لیکن جانے سے پہلے ہم لوگوں سے ایک روکیسٹ کرتی ہوں کہ پلیز 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 ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسندے ہو تو پلیز کوئی بہت اچھا سا کومنٹ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ پھر کسی ریسی بھی اگر آپ لوگوں سے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ